بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں میسیز حفظہ غفار سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان دیویجنل پبلک سکول ٹیچرہ وطنی سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ملک کرونا وائرس کی وجہ سے جزوی طور پر لاکڈاؤن کا شکار ہے یہ لاکڈاؤن طلبہ کی تعلیم کے آرے نہ آئے اس مقصد کے لیے میں نے آن لائن لیکچرز کا آغاز کیا ہے امید ہے کہ میری یہ کاوش آپ کے لیے ممدو معاون ہوگی تو آج اسی سلسلے کا تیسرا لیکچر میں دینے جا رہی ہوں جو کہ ہے دو قومی نظریہ کے بارے میں دو قومی نظریہ کیا ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد نظریہ اسلام ہے تو اس سے پہلے کہ ہم دو قومی نظریہ کے آغاز ارتکا اور اس کی وضاحت میں جائیں پہلے سب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سب کے علم میں ہے کہ دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ کی بنیاد نظریہ اسلام ہے اور نظریہ پاکستان یہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے ہی دیکھنا ہے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا تو عزیز علبہ مختلف کتابوں میں مختلف طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں دو قومی نظریہ کے حوالے سے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اس کا وجود کب ہوا اور تاریخ میں اگر ہم جھانکیں تو تاریخ میں بھی اس کے مختلف طرح کی آرہ سامنے آتی ہیں تو اگر ہم تاریخ میں بہت پیچھے چلے جائیں اتنا پیچھے کہ ارتکائے انسانیت سے شروع کرتے ہیں ارتکائے انسانیت سے شروع کریں انسان کے وجود سے شروع کریں تو دو قومی نظریہ کا وجود تب ہوا تھا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا وہیں سے دو قومی نظریہ کی ابتداء ہو گئی تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والے اور دوسرے وہ جو اللہ کو نہ ماننے والے تو اس طرح سے دو قومیں وجود میں آئیں ایک وہ جو رب کو مانتے ہیں یعنی مسلمان اور دوسرے سب وہ جو اللہ کو نہیں مانتے یعنی غیر مسلمان یہ تجھی تاریخی پسے منظر ہو گیا اس کا دو قومی نظریہ کا کہ دو قومی نظریہ کب وجود میں آیا دو قومی نظریہ تاریخ کے آئینے میں کہ کب سے اس کا وجود ہوا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برے سغیر میں دو قومی نظریہ کی بنیاد تب ہی پڑی یا میں آپ سے پوچھوں کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد کب پڑی تو یقیناً آپ نے آپ کی کتاب میں سے یہ پڑا ہے کہ دو قومی نظریہ جیسا کہ بقول حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تو دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا تھا دو قومی نظریہ یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ ایک وہی رب کو مانتے ہیں اور دوسرے جو رب کو نہیں مانتے ہیں مسلمان اور غیر مسلم جب ہم برے سغیر کی طرف آتے ہیں کہ برے سغیر میں دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے دو قومی نظریہ پاکستان اسی بنیاد پر وجود میں بھی آیا اور آپ سب جانتے ہیں اگر ہم اس کو اور سے متعلق کریں تو ہمیں یہ حقیقت باور ہوتی ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ یہاں پر بہت سی قومیں رہتی تھیں بہت سی قوموں کی کے افراد رہتے تھے تو ہندوستان کو ہم برے سغیر اس کو کہا جاتا تھا اور برے سغیر کوئی ایک ملک نہیں تھا بلکہ یہ ایک بارعظم تھا اور جس میں بہت سی قوموں کے جو افراد رہتے تھے یعنی ہندو اس میں تھے اس میں مسلم تھے اس میں سکھ تھے اس میں پارسی تھے اس میں عیسائی تھے اس میں لا دین تھے کہ جو ایسے افراد جو کسی مذہب کے پیروکہ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے اس کے علاوہ اس میں بودھ مت تھے بہت سے یعنی ایسے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے تو برے سغیر میں اس کو ہم ایک برے عظم کہتے ہیں تو یہاں دو کمی نظریہ کیا ہوا کہ ایک طرف سارے غیر مسلم اور ایک طرف مسلمان اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برے سغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات رہن سہن کے انداز اس زمائی سوچ میں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں ان اقوام کے بنیادی اصول رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گل ملنا سکیں تو یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے اب ہم آگے مختلف شخصیات کا ان کے افکار کا مختصر جائزہ لیں گے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے کہ کہا جاتا ہے کہ کسر پاکستان کی سب سے پہلی این سر سید احمد خان نے رکھی تو سر سید احمد خان برے سگیر میں سب سے پہلے اٹھارہ سو سرسد ایٹین سکسٹی سیون میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظری کی استلعہ استعمال کی سر سید نے مسلمانوں کو ایک لہتا قوم کہا اور حکومت کو باور کرائیا کہ برے سگیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم مسلمان ہر لحاظ سے اللہ دا قوم ہیں ان کی تہذیب ثقافت زبان رسوم و رواج اور زندگی کا فلسفہ فلسفہ حیات ہندووں سے چدہ ہے اس نظریے نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی جس نے تحریک ازادی کو جلا بکشی اور اسی دو قومی نظری کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا عزیز طلبہ آگے ہم دیکھتے ہیں مزید کے اور کون سے مفقر تھے جنہوں نے نظریہ پاکستان کی حقیقت کو مجھاگر کیا تو اس میں علامہ اقبال چہدری رحمت علی اور قائد اقبال نے مسلمانوں کے سیاسی اور موشی مسائل کا آپ حال چاہتے تھے اور انہیں اقتصادی اور تعلیمی اور موشی لحاظ سے خوشحال اور مطمئن اور ترقی یافتہ قوم کی حیثیے سے دیکھنا چاہتے تھے تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے ان سے چھین لیا جائے لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لئے پنجاب سرحد خیبر پختون خواہ سندھ اور گروتستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے علامہ اقبال نے اپنے مختلف اشار میں بھی مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے جن کا ہم اگلے ٹاپکس میں میں آپ کو پڑھاؤں گی جو کہ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان اور قائد اعظم تو اس کے بعد ہم چودری رحمت علی کے بارے میں چودری رحمت علی اس وقت انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے انگلستان میں قیام کے دوران انہوں نے جنوری 1933 میں اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک کتابچہ نو اور نیور اب یا کبھی نہیں کے نام سے شائع کیا چودری رحمت علی نے یہ کتابچہ ہندوستانی سیاستدانوں میں بھی تقسیم کیا اور اس میں مسلمانوں کی الہہدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا چودری رحمت علی نے پاکستان اس طرح سے نام رکھا کہ پیس پنجاب